سلام علیکم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہل ایک چھوٹی سین آنسمنٹ سن لیں پچھلے دنوں نے پانچ سو روپے کا جو گیو اوے کیا تھا اس میں پانچ خوش نصیبوں کا نام لکھلا تھا ٹھیک ہے وہ خوش نصیب اتنے بد نصیب لکھ لیا ہے کہ یار یقین مانو ان کے پیسے لکھ لیا انہوں نے مجھ سے بات ہی نہیں کیا میں نے ان کا نام بھی بتایا کہ یار یہ پانچ بند ہیں مجھ سے رابطہ کر لو تو اپنے پیسے لے لو تو انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یار دوبارہ گیو اوے میں کر رہا ہوں ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ہی ویڈیو کے کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کو ایزی لوڈ چاہیے تو اپنا نمبر لکھ کر نیچے ایزی لوڈ لکھ دیں یہ نہیں کہنا کہ مجھے ایزی لوڈ دو مجھے ایزی لوڈ دو میں نے پھر یار رپلائی کرتا ہوں پھر آپ کرتے ہیں آپ سیدھا ساتھ آپ نے کہنا ہے ایزی پیسے کا اگر نمبر ہے ایزی پیسے ہمیں پیسے لینا چاہتے ہیں تو ایزی نمبر لکھ کر آگے ایزی پیسے لکھ دیں اگر جیس کیش میں لینا چاہتے ہیں جیس کیش کا نمبر آگے جیس کیش لکھ دیں اگر لوڈ لینا چاہتے ہیں نمبر اور آگے لوڈ لکھ دیں میں جو ہے نا آٹو جو پکر یاری ویب سائٹ ہے اس سے میں آٹو پک کر کے پانچ بندوں کو سینڈ کر دوں گا بس پھر وہ رابطہ کریں یا نہ کریں سینڈ کر کے اس کی سکرین شاٹ جو اے نا میں کمیوٹی ٹیپ میں دے دوں گا ادھر سے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اوکے دوستو تو آج کی جو ویڈیو بنا رہو یار یہ بہت سے لوگوں نے مجھے بولا کہ یار اس پر ویڈیو بناو کیونکہ یار آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر آن لائن ارننگ ایفز جو ہیں وہ بیٹ کوئن میں ہمیں ویڈ رہ دیتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ بیٹ کوئن کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے تو میں نے ویڈیو بنا دی تھی کہ بیٹ کوئن کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے تو وہ بھی ویڈیو آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کو نہیں پتا بیٹ کوئن کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا اس کے علاوہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ بیٹ کوئن سے پیسے کس طرح ہم ایزی پیسہ اور جیس کیش میں ٹرانسور کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو بیٹکوئن سے پیسے ایزی پیسہ میں بھی ہو سکتے ہیں جیس کیش میں بھی ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو کر لیتے ہیں اس سے پہلے بتا دوں گیار اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں گئے تو یار ویڈیو کے نیچے آپ کو ریڈ کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا سمپلی اس کو پریس کر کے آگے بیل کو دبا کے آل نوڈیفکیشن پر کلک کر دو یہ کرنے سے کیا ہوگا کہ میں آن لائن ارننگ فری انٹرنیٹ اور اس طرح کی ویڈیوز یوٹیوب پر ڈالتا رہوں گا وہ آپ کو سب سے پہلے فری میں مل جائیں گی تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کو کر لیتے ہیں سٹارٹ دوستو یہاں پر اس اپلیکیشن کے بارے میں میں بتانے جا رہا ہوں اس اپلیکیشن کا جو ہے لنک جو اس کا پرسنل لنک ہے وہ آپ کو نیچے کومنٹ سیکشن میں بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اب بہت سے لوگوں کو ڈسکرپشن کا نہیں پتا ہوتا تو ان کو میں بتا دوں یہ میں نے ویڈیو پر کلک کیا ٹھیک ہے آپ کے سامنے تو یہاں پر میں اس ویڈیو کو پوز کر دیتا ہوں یہاں پر ٹائٹل پر آپ کلک کریں گے تو یہاں نیچے آپ کو ایپ لنک مل جائے گا ایپ لنک میں اس اپلیکیشن کا لنک مل جائے گا آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہے کہ وہاں سے جا کے اس اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد سیمپلی کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے پر آپ کو کچھ اس طرح کا انٹرپیس ملے گا آپ پہلی بار جب اس پر اکاؤنٹ بنائیں گے تو آپ نے ریجسٹر ناؤ کے بٹن پر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ریجسٹر ناؤ کے بٹن پر کلک کرنے کے لیے آپ کو کیچ ہے یا آپ نے اپنا پورا نیم یاد دینا ہے ایمیل ایڈرس دینا ہے پاسورٹ دینا ہے اور سائن اپ کر دینا ہے جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد یہ آپ سے آپ کا نمبر مانگے گا نمبر آپ نے آپ ڈالیں گے تو اس نمبر پر ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ نے اس میں انٹر کرنا ہے اس کے بعد یہ آپ سے ایک پن مانگے گا بولے گا کہ کوئی پن کریئٹ کر دو وہ پن آپ نے یاد رکھنی ہے پانچ لفظوں کی ہوتی ہے چار لفظوں کی ہوتی ہے میرے خیار میں چار لفظوں کی ہوتی ہے وہ آپ کو بتا دیں گے وہ پن آپ نے یاد رکھنی ہے یہ پن وہ ہوگی جب آپ پیسے لکھلوائیں گے تو یہ پن آپ کو ضرورت ہوگی میں بار بار کہہ رہا ہوں وہ پن یاد رکھنی ہے آپ نے ایمیل اور پاصورٹ دے دیتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایمیل کی دیا اور یہاں پر میں پاسورٹ دے دیتا ہوں کروکے دوستو یہاں پر میں نے پاسورٹ دی دیا ہے اور مسائن بڈن میں دیکھنا سائن n کے وڈن پر کلک کر دیا ہے جب آپ کے سامنے آپ کو آنکھا بھی دیکھئے گا انٹریتوائیس ہو جائے گا اپلیکیشن کا دو میٹ ویڈ کر لیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس سے آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ اس اپلیکیشن کو میں نے پہلے یوز کیا اس اپلیکیشن کو میں تقریباً ایک سال سے یوز کر رہا ہوں ابھی بھی اس میں میرے چھے روپے پڑے ہیں ٹوٹل جو اس میں میں نے پیسے ڈالے تھے چودہ سو چھوویس ڈالے تھے جس میں سے چودہ سو بیس روپے میں نے ویڈرا کروا لیے تو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ یہ نیچے آپ کو ٹرانزیکشن میں نظر آ رہی ہوگی فیس کتنی کٹی ہے میں نے کتنے پیسے لکھلوائی ہیں کتنے اس میں ڈپوزٹ کی ہیں کب کی ہیں ساری ڈیٹیل میں آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہاں پر سمپلی کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی آئی ڈی کو ہنڈرڈ پرسنٹ ویریفائی کر لینا میری بھی تھارٹی پرسنٹ ویریفائیڈ ہے ویریفائیڈ کدھر ہوگی یہ پروفائل سٹنگ میں آپ جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایڈیٹ پروفائل کا آپشن مل جائے گا فون چینج نمبر کا مل جائے گا سب آپشن آپ کو یہاں سے مل جائیں گے آپ نے یہاں سے کرنا ہے تو اب بات پیدا ہوتی ہے کہ بیٹ کوئن سے پیسے کس طرح منگوائیں بیٹ کوئن سے پیسے اس طرح منگوانے ہے کہ فنڈ مینجو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پیسے ڈیپوزٹ کروانے ہیں ڈیپوزٹ کس طرح کروانے ہیں ڈیپوزٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر کیا ہوگا میں آپ کو سامنے کلک بھی کر دیتا ہوں یہ کلک کیا ڈیپوزٹ کے مطلب ہے کسی چیز سے آپ پیسے اس میں ڈالنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بہت سے اپشن مل رہے ہیں بینک سے بھی آپ پیسے اس کے اندر ٹرانسور کر سکتے ہیں بیٹ کوئن سے بھی کر سکتے ہیں پرپیکٹ منی ایزی پیسہ جیش سکیش اور سکریل سے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیمپلی اگر بیٹ کوئن سے لینے تو بیٹ کوئن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے تو بیٹ کوئن پر کلک کرنے کے بعد بہت سیمپل سیاہر کام کرنا ہے اماؤنٹ اگر آپ یو اس ڈی میں منگوانا چاہتے ہیں یو اس ڈی سلٹ کر لیں پاکستانی منگوانا چاہتے ہیں پاکستانی سلٹ کر لیں بیٹ کوئن میں آپ نے اصاب لگا لینا ہے اگر آپ کے 0.003 بیٹ کوئن ہے تو وہ آپ نے 0.003 لکھ کر گوگل پر لکھنا ہے گوگل آپ کو بتا دے گا کتنے ڈالر بنتے ہیں تو یہاں پر آپ نے اماؤنٹ لکھ دیریا ڈالر کی میں فار ایکزمپل وان لکھ کر نیکسٹ کر دیتا ہوں تو نیکسٹ کرنے کے بعد یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں آگے یہ آپ کو بولے گا کہ بیٹ کوئن اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کے اندر انٹر کرو اکاؤنٹ انٹر کرنے کے بعد نیچے پن انٹر کرو تو پن تبھی بول رہا ہوں کہ یاد آپ نے رکھنی ہے اب یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پلیز سینڈ بی ٹی سی ٹھیک ہے اتنی بی ٹی سی جو ہے وہ ایک ڈالر کی بنتی ہے یہ جو بی ٹی سی ہے یہ ادھر آپ سینڈ کریں کدھر سینڈ کرنی ہے نیچے انہوں نے ایڈرس دیا ہوا ہے اس ایڈرس پر آپ نے بی ٹی سینڈ کرنی ہے تو یہاں پر آپ نے یہ ایڈرس جو ہے جی یہاں سے یہ کوپی کر لینا ہے آپ کے سامنے میں ایڈرس کوپی کر لیا ایڈرس کوپی کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس ایڈرس کو کوئن بیس میں جا کر سیل جاں آپشن آ جاتا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میں بھی آپ کو یار دکھا دیتا ہوں یہ میرا جو ہے کوئن بیس کا اکاؤنٹ ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو بی ٹی سی ویلٹ میں تقریباً تین روپے اور پینسٹ پیسی ہے اس سے آپ کو یہ بھی محسوس ہو رہا ہوگا کہ میں یار آپ لوگوں سے بھی زیادہ غریب قسم کا بندہ ہوں یہ دو بندوں نے یار مجھے ویڈرہ دیا تھا دو اپلیکیشن پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اس سے آپ کو یہ بھی بہت پتہ چال رہی ہے ہماری اپلیکیشن ریل ہوتی ہے آپ کے سامنے دیکھ لیں دو ویڈرہ میرے پاس آئے تھے تو یہاں پر آپ کو سینڈ کا اپشن نظر آ رہا ہوگا سمپلی اپنے سینڈ کا اپشن پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر وہ انٹر اپ بی ٹی سی جو ایڈرس مانگ رہا ہے یہ آپ نے یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے جو ادھر سے کاپی کیا تھا جب آپ یہاں پر پیسٹ کریں گے تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر ساری کلکلیٹ کر دے گا یہاں پر آپ نے کانٹیو کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے کانٹیو کے بٹن پر کلک کریں گے تو یہ جو پیسے ہوں گے آپ کے ادھر آ جائیں گے اب یہاں پر آپ نے جب یہ سینڈ کر چکے ہوں گے تو آپ نے ڈیش بورٹ پر کلک کرنا ہے پیسے جو ہوں گے آپ کے ڈیش بورٹ میں آ جائیں گے ڈیش بورٹ کدھر ہے جدر وہ میں نے آپ کو شروع میں دکھایا تھا ادھر ایویلیبل بیلنس میں آپ کے پیسے آ جائیں گے بیٹ کوئن سے اس میں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ادھر سے پیسے ایزی پیسے میں کیسے لکھنوائیں یار بہت سمپل ہے ٹھیک ہے کوئی کام نہیں کرنا بس چھوٹا سا کام کرنا یہ تین لائنوں پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ منیج فنڈز میں جانا ہے اب آپ کو وڈرا لینا ہے تو وڈرا پہلے چینج وڈرا میتھنڈ میں جانا ہے ٹھیک ہے چینج وڈرا میتھنڈ میں جا کر جس چیز میں آپ وڈرا لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے یہاں سلیٹ کر لینا ہے ایزی پیسہ ملینا چاہتے ہیں تو ایزی پیسہ پر آپ نے کلک کر دینا ہے مجھے پتا ہے ویڈیو تھوڑا سی لمحی ہو جائے مگر آج کی ویڈیو دیکھ لو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی تو یہاں پر آپ نے ایزی پیسہ اکاؤنٹ لکھ دینا ہے جس نمبر پر بنا ہوا ہے اکاؤنٹ ہولڈر نیم لکھ دینا ہے اور یہاں پر دوبارہ دیکھ لو ٹرانزیکشن پن مانگ رہا ہے یہ وہی فائف ڈیجٹ پن ہے جو میں نے آپ کو بولی تھی یاد رکھیں تو یہ اپنے یاد بھی رکھنی ہے تو وہ اپنے یہاں انٹر کر کے اپ ڈیڈ میتھڈ کر دینا ہے اگر آپ ایزی پیسہ ملینے چاہتے ہیں اگر جیس کش میں لینا چاہتے ہیں تو جیس کش سلیٹ کر لیں تو سمپلی یہ آپ نے سٹ کرنے کے بعد آپ نے ویڈرہ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے ویڈرہ کے بٹن پر آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی بٹ کوئن سے پیسہ آئی ہوں گے وہ اس کے اندر آ جائیں گے تو یہاں پر میں نے ویڈرال اکاؤنٹ جو سٹ کی ہوئے وہ بٹ کوئن سلیٹ کی ہوئے جب آپ کریں گے تو یہاں پر آپ نے ایزی پیسہ کرنا ہے ٹھیک ہے پھر جتنی بھی اماؤنٹ ہوگی آپ نے اگر ایک ڈالر منگوانی ہے تو ایک ڈالر اس اکاؤنٹ میں آ جائے گی تو آپ نے اماؤنٹ یہاں ایک ڈالر لکھ دینی ہے دوبارہ آپ نے یہاں پر ٹرانسیکشن پن دے دینی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ یاد رکھنی ہے وہ کرنے کے بعد پریویو کے بٹن پر جب آپ کلک کریں گے تو سارے پیسے آپ کے ایزی پیسہ میں آ جائیں گے تقریباً یار پانچ سے دس منٹ کے اندر آ جائیں گے تو اس اپلیکیشن سے برپور فائدہ اٹھاؤ یہ وہ اپلیکیشن ہے جو فاسٹ کام کرتی ہے اس کا جو لنک ہے کومنٹس میں بھی مل جائے گا اس اپلیکیشن سے فائدہ اٹھاؤ جب تک یہ فری چل رہی ہے میں تو ایک سال سے اس کو یوز کر رہا ہوں اور بس یوز ہی کر رہا ہوں آپ بھی یوز کرو تو دوستو مجھے امیدہ کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر لگی ہو تو لائک کر دینا اگر کوئی سمجھ نہیں ہے تو کیا کر رہے ہو کومنٹس کی نیچے پوچھ لو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ